بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چھو جاتی ہے ضررن کوئی تکلیف دعاو ربهم تو وہ اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں منیبین الیہی اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسی سے لو لگا کر ثم اذا عذاقہم پھر جب وہ انہیں چکاتا ہے منہو اپنی طرف سے رحمتا رحمت کا ذائقہ اذا فریق منہم تو ان میں سے کچھ لوگ فوراں ہی بے ربهم اپنے پروردگار کے ساتھ یو شرکون شرک کرنے لگتے ہیں لِي اکفرو بیما آتیناہم تاکہ ہم نے انہیں جو کچھ دیا اس کی ناشکری کرے فَتَمَتْتَعُو تو کچھ مزے اڑالو فَسَوْ فَتَعْلَمُون پھر وہ وقت دور نہیں جب تم سب کچھ جان جاؤ گے اَمْ اَنزَلَّا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا بھلا کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے فَهُوَ يَتَكَلَّمُ جو کہتی ہے بِمَا كَانُو بِهِ يُشْرِكُون انہیں اس شرک کے ارتکاب کرنے کا جو وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کرتے ہیں وَإِذَا عَذَقْنَ النَّاسَا اور جب ہم لوگوں کو چکاتے ہیں رحمتاً رحمت کا ذائقہ فَرِحُو بِهَا تو وہ اس پر اتراج آتے ہیں وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَتُون فَرَ اگر انہیں کوئی برائی پہنچ جائے بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِيْهِمْ ان کے اپنے ہی ہاتھوں کے کرتود کی وجہ سے اِذَا هُمْ يَقْنَتُون تو فوراً وہ مایوس ہونے لگتے ہیں اَوَلَمْ يَعَوْا کیا وہ جانتے نہیں اَنَّ اللَّهَ کہ بے شک اللہ يَفْسُطُ الرِّزْقَ وہ رزق کو کشادہ کرتا ہے لِمَيَشَاءُ جس کے لئے چاہتا ہے وَيَقْدِرُ اور تنکر دیتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ بے شک اس میں لَآیَاتٍ بہت بڑی نشانیاں ہیں لِقَوْمِ يُؤْمِنُون ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں ان آیات کو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم تفسیرِ جلالین سے پڑھیں گے وَإِذَا مَسَّنَّاسَ اور جب لوگوں کو چھو جاتی ہے لوگوں سے کیا مراد ہے قُفَّارَ مَتْقَتَا وَإِذَا مَسَّا قُفَّارَ مَتْقَتَا جب مکہ کے کافروں کو چھو جاتی ہے ذُرُّن ذُرُّن کا ترجمہ آئی کیا ہے شِدَّتُن سختی کوئی بھی سختی ان کو پہنچتی ہے چھوٹی ہے دَعَوُ رَبَّهُم تو وہ پکاتے ہیں اپنے رب کو مُنِی بِينا آگے اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے رَاجِعِينا رُجُو کرتے ہوئے لوگ لگاتے ہوئے انعبت کرتے ہوئے الیہی اسی کی طرف دُون غیر ہی اس کے انعبت کسی اور کی طرف نہیں دُون غیر ہی اس سے یہ مبالغتاً ذکر کرنا ہے کہ اسی ہی کی طرف وہ لوگ لگاتے ہوئے اپنے رب کو پکارتے ہیں سُمَّ پھر جب اِذَا عَذَاقَهُم جب ان کو وہ شکاتا ہے منہو اپنے قرف سے اپنے حکم سے رحمتاً رحمت کا ذائقہ رحمت چونکہ عام کلمہ ہے صاحبِ جلالہ نے اس کی ایک جزی آگے ذکر کی بِالْمَطَارِقِ بارش کی صورت میں مطلب یہ ہے کہ بارش کو بطوی رحمت جب اللہ نازل کرتا ہے ان کے لئے اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم تو فوراً ہی ان میں سے ایک فریق ایک جامات بِرَبِّهِم اپنے رب کے ساتھ یو شریکون شریک تہرانے لگتے ہیں شرک کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں صاحبِ جلالہ نے رحمتاً کی جو آگے وضاحت کی ہے وہ الْمَطَارِس سے کی ہے بارش سے اس سے یہ مطلب مقصود ہے کہ سابقہ جو لوگوں کی تکلیف کا ذکر ہے اس پہ مراد ان کی قہد سالی ہے یا بارشوں کا نہ ہونا ہے تو پھر جب بارش ہوتی ہے تو وہ شرک کرنے لگتے ہیں اور بارش سے پہلے وہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں پکار رہے ہوتے ہیں اور اگر اس کے عمومی مفہوم پر رکھا جائے تو پھر رحمتاً سے مراد ہر قسم کی آسائش ہے مہربانی ہے راحت ہے اور ضررن سے مراد ہر قسم کی تکلیف ہے اگر لیت پورو بھی ما آتینا ہون تاکہ وہ ناشکری کریں اس چیز کی جو ہم نے ان کو دی ہے اس سے تہدید مراد لی گئی ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے یہ جو سیغہ ہے لی اکفورو یہ دو سیغوں کا احتمار رکھتا ہے ایک عمر کے سیغے کا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لام عاقبت ہے اور اس کی وجہ سے آخر سے نون اعرابی ساقت ہے عمر کا سیغہ اگر مراد لیا جائے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایسی چیز کے کرنے کا حکم ملتا ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے غلط ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ہے وہ غلط کام کی غلط چیز کیا حکم نہیں دیتی عمر نہیں دیتی تو اس کے آگے وضاحت کر دی اوری لبیت تہدید کہ یہ عمر تہدیری ہے دانٹ پلانے کے لیے ہے کہ تم منکر ہو جاؤ ناشکرے ہو جاؤ ہمارے دیو ہوئے نعمت کی یا ہماری عطا کردہ نعمت ہو کے اور اگر اس کو لام عاقبت کا ترجمہ کریں گے جیسے ترجمہ میں نے اس کو پڑا اور ذکر کیا کہ پھر اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تاکہ وہ ناشکری کریں اس نعمت کی جو ہم نے ان کو دی ہے تو دونوں معانی اس کے ہو سکتے ہیں لام عاقبت کے ساتھ بھی اور لام عمر کے ساتھ بھی لیکن عمر کی صورت میں عمر حقیقی اس سے مراد نہیں ہے یعنی طلب الفعل مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد تحدید ہے ڈانٹ پلانا ہے اور یہی زیادہ مناسب ہے اگلے سیغے کے اعتبار سے اس لیے کہ اس کے بعد بھی سیغہ امر ہے فتح متعو توڑا لو کچھ مزیں تو اس سے یہ معلوم ہے کے لئے ایک فروح کو بھی امر کا سیغہ قرار دینا یہ زیادہ اولہ ہے فَصَوْفَ تَعْلَمُونَ وہ وقت دور نہیں ہے وہ وقت دور نہیں ہے یہ سوفہ کا ترجمہ ہے کہ تم بہت جلدی تعلیمونَ جاننے والے ہو تمہیں پتہ لگنے والا ہے کس چیز کا مفرول بھی کیا ہوگا عاقیبتَ تَمَتُعِكُم تم جو یہ استمتع کر رہے ہو تم جو یہ مزے اڑا رہے ہو ان کا انجام انقریب تمہیں پتہ چل جائے گا مزے کیا ہے کہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے اطاعت نہیں کرتے اپنے آپ کو آزا شمار کرتے ہیں اور نافرمانی کو بطور تمتع کے انجوائے کرتے ہیں اس کو مناتے ہیں یہ انقریب انجام ان کو پتہ چلنے والا ہے فیہی التفاة عن الغیبتی اس کے اندر جو اسلوب اختیار کیا رہا ہے نیجو صاحب کا آیت ہے وہ التفاة عن الغیبہ ہے یعنی غائب کی سیغے چل رہے تھے اچانک ہی حاضر کی سیغے سے خطاب شروع کر دی یہ بلاغت کو اسلوب ہے بلاغت میں پڑ چکے ہیں اب دیکھیں لِيَكْفُرُو بِمَا آتَيْنَاهُم اور اس سے قبل بھی اِذَا عَزَاقَهُم اِذَا مَسَّنَّاسَا تو یہ تمام تر سیغے غائب سے ہیں یعنی غائب کی سیغے ذکر کیا جا رہے تھے اور ان کے حال کو بیان کیا جا رہا تھا اور آخر میں آگے فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَتْعَلَمُونَ ان کو مخاطب کر دیا گیا تو اس کو علم البلاغہ میں التفاة عن الغیبہ کہا جاتا ہے کہ غائب کی سیغے ذکر ہوتے ہوتے مخاطب کے سیغے ذکر کیے گئے اَمْ بِمَعْنَا حَمْزَةِ الْإِنْكَارِ اَمْ حَمْزَةِ الْإِنْكَارِ کے معنی میں یہاں پہ ذکر ہوا مطلب یہ ہے کہ اَأَنزَلْنَا بَلَا كَا هَمْنَے اُتَارَا عَلَيْهِمْ ان کے اوپر سُلْطَانًا آگے سُلْطَانًا کے دو ترجمے موجود ہیں ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے پہلا ہے حجتن اور یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر ہے کہ کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل اتاری ہے اتارنے سے مراد کوئی وحی نہیں ہے بلکہ بتانا ہے یا ان کو تعلیم دینا ہے وہ کتاباً یا کوئی کتاب ان کی طرف آئی ہے کتاب ان کے اوپر نازل کی گئی ہے یعنی ان کو کوئی کتاب ایسی بتائی گئی ہے جو کیا تعلیم دیتی ہے کیا بتاتی ہے فَهُوَ يَتَكَلَّمُ وہ کتاب بتاتی ہے تَكَلُّمَ دَلَالَتِم ایسا تَكَلُّم کرتی یا ایسی خبر دیتی ہے جو دلالت کرتی ہے کس چیز بر بِمَا کَانُو بِهِ يُشْرِكُون اس چیز کا جو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں شرک کرتے ہیں کیا ان کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے یا کتاب ہے جو ان کو بتاتی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو اس کے لئے اگر وضاحت پڑھ لیں پھر میں یا تَكَلَّمُ مُقَلِمَ کی طرح واپس لڑتا ہوں یا مُرْحُم بِهِ شرح کی کوئی ایسی کتاب یا حجت ہے جو ان کو حکم دیتی ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ چونکہ یہ حمزہ انکار کے معنی میں ام تھا تو آگے اس کا جواب خود ہی ذکر کر دی اللہ ایسا نہیں بلکہ یہ جھوٹے ہیں اور بغیر دلیل جیسے سابقہ آپ ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ بغیر کسی دلیل کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں تو یہاں پر بھی اسی معنی کو واضح کیا گیا یہ جو فَهُوَ يَتَكَلَّمُ کا سیغہ ہے یہ اصل میں مجازی طور پر استعمال ہوا ہے دلیل یہ کتاب بات نہیں کرتی بلکہ وہ اپنی ذات میں ایک گواہی ہوتے ہیں تو یہاں پر جو گواہی کے لیے تکلم کا سیغہ استعمال کیا گیا بولنے کا سیغہ استعمال کیا گیا یہ استعارہ تصریقیہ یہ استعارہ مکنیہ کے اعتوار سے ہے اور یہ آن طور پر ہم عربی زمان میں بھی استعمال کرتے ہیں اردو بھی استعمال ہوتا ہے اَحَذَا بِمَّانَتَا قَبِهِ الْقُرْآنُ یہ وہ ہے جس سے قرآن بولا ہے قرآن نہیں بولتا قرآن میں وہ موجود ہوتا ہے ایسے ہی کتاب تو اسے مختلف جملے استعمال کی جاتے ہیں جن میں گواہی کے لیے یا ظاہر کرنے کے لیے تکلم کا سیغہ استعمال ہوتا ہے آگے دیکھیں وَإِذَا عَذَقْنَ النَّاسَ اور جب ہم لوگوں کو چکھاتے ہیں لوگوں سے مراد کیا ہے کفار مکہ سا وغیر ہم کفار مکہ ہو یا ان کے علاوہ کوئی اور ہو یعنی الناس سے یہاں پر عموم مراد ہے کیا چکھاتے ہیں رحمتا اس کا ترجمہ کیا نعمتا اپنی نعمت اپنی مہربانی اس کا ذائقہ جب ہم لوگوں کو چکھاتے ہیں فَرِحُو بِهَا اب فَرِحُو بِهَا کا لفظی ترجمہ تو یہ کہ وہ اس سے خوش ہوتے ہیں لیکن فَرِحُو بِهَا دو طرح کا خوش ہونا ہوتا ہے ایک خوش ہونا ہوتا ہے اکڑ کر اترا کر اور فخر اور تکبر کا اور ایک ہوتا ہے مطلقاً اللہ کی نعمت پر بطور شکر کے خوش ہونا تو دو طرح کی خوشی ہوتی ہے پہلی جو خوشی ہے یعنی اترانا فخر کرنا وہ مضموم ہے غیر ممدو ہے ممنوع ہے اور چونکہ یہاں پر انسانوں کے اس رویے کی مضمومت بیان کی جا رہی ہے تو اس لئے آگے صاحبِ جلالے لکھتے ہیں فَرْحَ بَطْرِن فَرِحُو بِهَا فَرْحَ بَطْرِن وہ اس نعمت کو لے کر اکڑتے ہیں اکڑ والی خوشی فخر والی خوشی اور اترانے والی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور یہ ممنوع ہے اگر وہ خوشی شکر کے طور پر ہو جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے قُلْ بِفَطْلِ اللَّهِ وَبِعَحْمَتِهِ فَبِدْعَلِكَ فَلْيَفْرَحُو تو اگر ایسی خوشی ہے جو شکر والی ہے جو نعمت کی لیے شکر کے اظہار کیلئے ہے تو وہ تو ممنوع ہے وہ تو مطلوب ہے مطلقاً خوش ہونا لیکن اگر اتراتے ہوئے خوش ہوا جائے فخر کے طور پر تکبر کے طور پر دوسروں پر فوقیت جتلاتے ہوئے خوش ہوا جائے تو یہ ممنوع ہے اور یہاں پر انسانوں کے اسی رویے کی مضمت بیان کی گئی ہے کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں دی جاتی ہیں تو یہ اترانے لگتے ہیں گویا یہ ان نعمتوں کے مالک ہیں وَإِن تُصِبْ ہوں اور جب ان کو پہنچتی ہے سیئیتن کوئی برائی آگے اس کا تجمہ کر دیا شدتن کوئی سختی وِمَا قَدَّمَتَئِ دِهِم اور یہ سختی کا پہنچنا بھی ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتود ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتے ہیں اِذَا هُمْ يَقْنَتُونَ تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ وہ فوراً مایوس ہونے لگتے ہیں وہ فوراً مایوس ہی مگر جاتے ہیں یَيْسُونَ مِنَ الرَّحْمَتِ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں حالانکہ ہونا کیا چاہیئے تھا دونوں صورتوں کے اندر وَمِن شَانِ الْمُؤْمِنِ مُؤْمِن کی شان تو یہ ہے اِنْ يَشْكُرَ عِنْدَ النِّعْمَتِ کہ وہ نعمت ملتے ہوئے شکر کریں وَيَرْجُو رَبَّهُ عِنْدَ الشِّدَّتِ اور جب اس کو مشکل پہنچے تو اس میں اپنے رب سے امیت رکھیں اور سمر کریں اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یوں ارشاد فرمایا عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ اِنْ اَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحْنِ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ اِنْ اَصَابَتُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ اَصَابَتُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وہ مسلم اس روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ خوشی کے اندر شکرادہ کرتا ہے اور شدہ سختی اور مشکل کے اندر وہ صبر کرتا ہے اور یہ دونوں حالتیں اس کے لئے خیر ہی خیر ہوتی ہیں یہاں پر میں ایک بات کی وضاحت کر دوں اوپر آیت کے اندر ہم نے یہ پڑا کہ جو کفار مکہ تھے ان کا رویہ یہ تھا یا ان کی عادت یہ تھی کہ جب ان کو مشکل پیش آتی کوئی سختی پیش آتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے وہ دعائیں مانگتے تھے کہ وہ اللہ باقی طرف رجوع کرتے اور دعائیں مانگتے جبکہ نیچے جو آیت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ جب ان کو مشکل پیش آتی ہے سختی پیش آتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں تو یہ ظاہری تعالیٰ کیوں ہے اوپر ہے کہ دعائیں مانگتے ہیں مشکل میں اور نیچے ہیں کہ وہ مایوس ہو جاتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو یہ افراد کے اعتبار سے مختلف احوال ہیں کچھ لوگ وہ سختی کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے اور جب سختی ہڑ جاتی تو وہ ناشکری کرتے شرک کرتے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو سختی کے اندر اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جاتے ہیں اور جب نعمت ملتی ہے تو اترانے لگتے ہیں وہ اس کے اندر تکبر اور فخر سے کام لیتے ہیں اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ احوال کے اعتبار سے ہے اوقات کے اعتبار سے ہے کہ ایک آدمی جب اس کو مشکل پیش آتی ہے تو ابل بحلہ میں شروع شروع میں وہ دعائیں مانتا ہے کہ اللہ مشکل مجھ سے دور کر دیں لیکن جب اس کی دعا کی آدم قبولیت ہوتی ہے کچھ عرصے تب اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تو پھر مایوس ہونے لگتا ہے اور مانگنا چھوڑ دیتا ہے یہ تطبیق ہے دونوں آیات کے ظاہری تعارض کے دھرمیات آنے چلتا ہے کیا وہ جانتے نہیں ان اللہ کہ بے شک اللہ وہ رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے امتحانا اس کو آزمانے کے لئے اس لئے کہ روزی میں کشادگی دے کر بھی اللہ امتحان لیتا ہے کہ بندہ شکر ادا کرتا ہے پھیر کے کاموں میں لگاتا ہے یا پھر شر کے کاموں میں لگاتا ہے اور ناقدی کرتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے اس کے لئے تنگ کر دیتا ہے آگے اسی مفہم کو لکھا اس کے لئے روزی کو تنگ کر دیتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے اور یہ تنگی رزق بھی اب چلا ہوتا ہے انتحان ہوتا ہے بے شک اس میں جو سابتا باتیں گزری ہیں ان میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں بہا اس پر یعنی سابتا جو اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ایان کیا گیا اس پر تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق جس کے اندر ہم نے چند آیات سورة الروم کی پڑی ہیں اور سمجھی ہیں انشاءاللہ مزید آیات اگلی ویڈیوز میں آتی رہیں گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے سچی محبت اور قرآن کا عشق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ قرآن کا فهم نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ ورداتو اللہ تعالیٰ